بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہنوں بھائیوں بچیے کرونا بہت ہی بری بیواری ہے ہم ادھر سپین میں رہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اب بھی اب تو کافی کنٹرول ہو چکا ہے لیکن اب بھی سیکڑوں کی حساب سے یہاں ڈیلی مواد ہو رہی ہیں یہ بہت ہی ایک ڈویلپ کنٹری ہے پاکستان سے کہیں بہتر ہے لیکن پھر بھی ادھر بہت ہی زیادہ مواد ہو رہی ہیں لہٰذا میرے بہنوں بھائیوں اپنا خیار رکھو گروں میں رہو اپنے بچوں کو بھی باہر نہ نکلنے دو جو بھی باہر جائے مارکیٹ لینے سمال لینے باہر نکلے وہ اپنا ماسک پہن کے گلاوز پہن کے پھر جائے تو جی ہاں بہن بھائیوں اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی ریسٹی کی جانت آج کی ہماری جو ریسٹی ہے وہ ہے ٹکا مسالہ چکن ٹکا مسالہ اس کے لیے ہمارے پاس یہ سوس ہے یہ کری سوس ہے جو ہمارا ہوم میڈ ہے یہ ریسٹورنٹ سٹائل ہے اس میں ہم نے استعمال کیا ہے شمرہ میرچیں دونوں طرح کی سرکھ اور گرین اس میں پیاز استعمال کیا ہے ہم نے اس کے بعد لسن ایدرک استعمال کیا ہے اس کے بعد زیرہ گرم مسالہ دھنیا پاوڈر اور ہم نے اس میں حلدی استعمال کی ہے اور تھوڑی سی ہم نے استعمال کیا ہے تھوڑی کلونجی ہے اس میں شامل کی ہم کیونکہ کلونجی استعمال کرتے ہیں گھر میں ہم لائک کرتے ہیں سارے گھر والے کلونجی کو اس لیے ہم اس میں کلونجی بھی شامل کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ چکن ایک 180 گرام چکن ہے جو کہ ہم نے میرینیٹ کر رکھی ہے اس میں ہم نے شامل کیا ہے ٹکا مسالہ اور لسن ایدرک کا پیس اور ساتھ میں شامل کیا ہے تھوڑا ساتھ آئل اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ کریم دو ٹیبل سپون کریم ہے ہمارے پاس فریش اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ فریش جنجر اور فریش دھنیا کریانڈر تو جی ہاں ناظرین اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اس کے لیے ہم جو آئل استعمال کر رہے ہیں آلیو آئل ہے وہ تقریباً دو سے تین سپون ہوں گے ٹیبل سپون فرینک پان ہمارا پہلے سے گرم ہے یہ جو ہم آج کل آپ کو ریسپیز دے رہے ہیں یہ سبی کی سبی ریسپیز جو ہیں نہائیت آسان ہیں آپ گھر میں ایزی بنا سکتے ہیں ایک داش بارہ سال کا بچہ بھی ہے ہماری ریسپیز بنا سکتا ہے کوئی مشکل ریسپیز نہیں ہے اور یہ ہمارا تیل آپ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں چکن تو دیکھئے ناظرین یہ ہم نے چکن شامل کر دیا اس میں دیکھئے ناظرین ہم اپنے چکن کو فرائی کر رہے ہیں اس میں جو بھی ہم نے ڈالنا تھا مثلا یہ ہمارا وہ جو پوری پورڈر تھا ٹکہ مسالہ وہ ہم نے شامل کر دیا ہے تھوڑی سی کولنگی شامل کی ہے اس میں بھی ہم نے اور ساتھ میں ہم نے اس میں شامل کیا ہے لستے ناظرے کا پیس تھوڑا تھوڑا اس کو ہم تقریباً دو منت تک بھونیں گے ہماری ایزی بھی ہماری ایزی ریسپی ہے یہ ہماری تو جو لوگ ہمارے سبسکرائبر ہیں پہلے سے وہ ہماری ویڈیو کو این تک دیکھا کریں ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اگر انہیں پساند آئے گھر میں ٹرائی کریں اور ہمیں کومنٹ کیا کریں اگر کوئی ہماری کوئی گلتی ہو ہماری خامی ہو اس کو پلیس ہمیں بتایا کریں تاکہ ہم اپنی گلتیوں کو صدہار سکیں اور ساتھ میں اگر کسی نے کوئی ریسپی پوچھنی ہو کوئی سپیسل ریسپی تو ہم وہ بھی بتا دیں گے اور ہمارے چینل کو پلیس جو نئے ہیں جو نئے لوگ ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیس اور یہ ہماری چکن تقریبا ہاپ ڈن ہو گئی ہے اب ہم اس موقع پر اس میں جو ہمارا سوس ہے کوری سوس وہ ہم شامل کریں گے اس میں بڑی ہی پیاری سمیل آ رہی ہے اب اس میں سے بڑی ہی پیاری سمیل آ رہی ہے اب اس میں سے کیونکہ اس میں ہم نے کلونجی اور میتھی دانا استعمال کیا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے بھی نہائیت اچھا ہے اور کلونجی کے بارے میں تو نبی پاک نے احادیث میں بھی بتایا ہے کہ یہ نہائیت ہی اچھی چیز ہے انسانی صحت کے لیے اب ہم سلیم کو تھوڑا لو کر دیں گے اور دو سے تین ملتاک سے پرائی کریں گے جی ہاں تو ناظرین دیکھئے ہماری کوری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے جو جو ناتا تھا ہمارے پاس دو ٹیور سپون ناتے کے بعد ہم نے زیادہ بھوننا نہیں ہے اسے اگر زیادہ آپ کریں گے تو دیکھئے یہ کلر بھی نہیں آئے گا اور ناتے کا مقصد ختم ہو جائے گا ہے اور کریم سپونش میں اسے ناتا کہتے ہیں اس لیے بار بار ہمیں ناتا کہہ رہا ہوں جی ہاں تو ناظرین یہ تیار ہے اب بلکل ہم اس کی گارنش کریں گے تھوڑا دھنیا تھوڑا ادھرک اور اس کے ساتھ یہ ہمارا چکن تک کا یہ ہماری رائس اور شیف صاحب اب بھی اسے چیک کر کے اٹھائیں گے اب لوگوں کو لوگوں کو کیسا بنا یہ دیش آپ اسے چاولوں کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی فریش فریش تندوری روٹی اس کے ساتھ نہایت ہی ملے دار لگتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارا رائتہ تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے جی ہاں تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جی ہاں 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 ہم نے جو یہ میٹ لیا ہے یہ ہمارا ہے لیک پیسز کا میٹ اگر آپ بریسٹ سے لیں گے یہ میٹ تو ہاں جب ہم روٹی کے ساتھ لیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا رائتہ بھی جی ہاں جی ہوا جی ہوا جی ہوا رائتے کے ساتھ اور بھی ٹیسٹ اس میں آتا ہے آپ گھروں میں رائتے کے ساتھ اسمال کریں انشاءاللہ آپ پسند کریں گے ہماری رجازپی کو ڈکا مسالا جو آج ہم نے بنایا ہے آپ اسے پسند کریں گے آپ گھروں میں ٹرائی کریں اور اگر ہماری رسکی آپ کو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور تینک یو اللہ حافظ پیلتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ